ڈاکٹر شہناز بلوچ صاحبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم میں سمجھتی ہوں جو عورت کا مقام ہے وہ ہمارے سامنے بالکل واضح ہے میں شاید ان خواتین میں سے ہوں کہ بے نظیر بھٹو سے انسپائر ہو کے آج میں اسیمبلی میں آئی ہوں گو کہ میں نے چالیس سال بلستان کے میرا پروفیشن ایز ای پروفیسر چالیس سال کوئی گاؤں کوئی شہر چھوٹے سے بڑا بلستان کا نہیں ہے جہاں پہ میرے ہاتھ سے ڈاکٹر نہ پیدا ہوا ہو یا میرے ہاتھ سے کوئی ڈیلیوری نہ ہوئی ہو یا کوئی میرے ہاتھ سے آپریشن نہ ہوا ہو لیکن سب چیزوں کے باوجود صحیح کا آئے بہنوں نے میں اپنی پریکٹس چھوڑ کے سب کو چھوڑ کے اس ایوان میں آئی ہوں صرف اس لیے کہ میں مزید بلستان کے لیے کوئی کام کر سکوں لیکن مجھے بتائیں ابھی کل سے مائنس پہ مائنس پہ ٹمپریچر ہو گیا بل کوئٹا کا رہنے کی جیسے نہیں ہے بجلی وہاں نہیں ہے گیس وہاں پہ نہیں ہے لکڑی نہیں استعمال ہو سکتی کوئلہ نہیں جلائے جا سکتا کیونکہ وہ سارا ایک سسٹم ہی کولیپس ہے کیا یہ جو ہم مہینے ڈیڑھ یا دو مہینے سے ایوان چل رہا ہے کسی نے یہ مجھے کہیں سے بھی مجھے انفارمیشن نہیں ملی ہے کہ گیس کے مسئلے کو حل کیا گیا ہے یا وہاں پہ کسی اور طریقے سے کام کیا گیا ہے غربت کا یہ حال ہے سردیاں شروع ہو چکی ہیں پوری انٹیر بلستان پانی اور سہلاب کی وجہ سے نہ بچوں کی سکولز میں صحیح سے پڑھائی ہو رہی ہے نہ وہاں پہ ان کے ایگزیمز ہو رہے ہیں بلستان کی بات نہیں سننا چاہتے ہو تو میں بیٹھ جاتی ہوں محترمہ بات مکمل کریں تو میرا خیال ہے کہ جو ایوانے میں لوگ بیٹھے ہوئے ہیں جن کے ہاتھ میں کوئی طاقت ہے اس مزری کو سالف کرنے کے لیے کچھ اپنا اثر رسول دکھائیں کوئی کام کریں جہاں چمن کی بات ہو رہی ہے جب چمن میں یہ سارا مسئلہ ہو جاتا ہے تو پورا کوئٹہ بلوک ہو جاتا ہے ہر چیز ہر چیز کا ٹرانسپورٹ آنا جانا سرویسز پیشنٹ سب چیزیں جو ہے نا وہاں پہ سٹینڈ سٹل ہو جاتا ہے تو یہ صرف چمن کی بات نہیں ہے کوئٹہ میں بھی اس کا ایفیکٹ آ جاتا ہے زہرہ بلستان میں بھی آتا ہے پورے پاکستان میں بھی آتا ہے لہٰذا جو میرے بھائیوں نے ریکمینڈیشن دی ہے واقعی ان سارے مسئلوں کو حل کرنے کے لیے یہ ساری چیزیں ایمپلیمنٹ ہونی چاہیے میر منور تالپور صاحب تالپور صاحب تالپور صاحب